ہیلو وی ور ویلکم ٹو اکاس مقبول یوٹیوب چینل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے مارڈرن پوائنٹ آف سیل کے یوزر منیجمنٹ کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسٹمر سپلائر اکاؤنٹنگ ایکسپینڈیچر اور لون منیجر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کسٹمر پر ہم اس میں اپنے کسٹمر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کسٹمر کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کسٹمر پر کلک کریں تو یہاں سے آپ اپنے کسٹمر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کسٹمر کا نیم دے دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو کریڈٹ بیلنس ہے وہ کتنا ہے فون نمبر ڈیٹ آف برت آپ یہاں سے ڈیٹ آف برت چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ای میل اس کے بعد جنڈر ایج ایڈریس سٹی سٹیٹ کنٹری ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ دے سکتے ہیں اور سٹور آپ یہاں سے سلک کر کے سیر پر کلک کریں تو ہمارے پاس ایک کسٹمر ایڈ ہو جائے گا یہ ہم نے یہاں پر کسٹمر ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اس کو سل کرنا سکتے ہیں ویو کرنا چاہتے ہیں ایڈٹ ڈیلیٹ تو یہ تمام ایکشن آپ اس پر پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے جو فل ویو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا کسٹمر کا یہ ہمارے پاس اس کی پروفائل آ جائے گی ٹھیک ہے ایڈ بیلنس سپٹریکٹ بیلنس اس کی جو انوائس لسٹ ہے وہ یہ بھی ہمارے پاس یہاں پر شو ہوگی انفارمیشن ہے ٹھیک ہے تمام ڈیٹیل ہمارے پاس یہاں پر شو ہو رہی ہے اس کے پروفائل میں ٹھیک ہے میں اس کو بیک کر لیتا ہوں اس کے لئے ہمارے پاس جو اس کو منیمائز کر لیتا ہمارے پاس جتنی بھی لسٹ ہیں کسٹمر کی لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی یہاں سے بھی کلک کریں تو یہی پیج آپ کے پاس کسٹمر لسٹ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس سپلائر ہے آپ سپلائر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سپلائر ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ سپلائر پر کلک کریں تو ہمارے پاس جو سپلائر ہے اس کو ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سپلائر کا نیم آ جائے گا فاری جمپل میں ہم پر دے دیتا ہوں سپلائر کا نیم ایمیل اس کے علاوہ موبائل نمبر ایڈریس آ جائے گا سیٹی سٹیٹ کنٹری اور سٹور ہمارے پاس آ جائے گا تو سٹیٹس ایکٹیو سوٹ اور آرڈر ہمارے پاس کتنے زیرو کر لیں تو اس کو میں سیف کر لی تو ہمارے پاس ایک کسٹمر جائے وہ سپلائر جائے وہ ایڈ ہو گیا تھی کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ویو کر سکتے ہیں ایڈیٹ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں سے اس کو منیمائز کر کے سپلائر لیسٹ شو کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس سپلائر کی جو لیسٹ ہے وہ آپ کے پاس شو ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک آنٹنگ ہے اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ہم اس ویڈیو میں ہم ایکسپینسز کو ڈسکس کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ایکسپینس کی کٹیگری کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ایکسپینس کی کٹیگری ہے کچھ آلریڈی ایڈٹ ہے ہم نیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایکسپینس کی کٹیگری یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کٹیگری کا نام میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں کٹیگری کا نیم اس کا پیرنٹ نیم کٹیگری ٹائٹل آرڈر آپ یہاں پر سیو پر کلک کریں تو ہمارے پاس ہی کٹیگری جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپنس منتوائز دیکھنا چاہتے ہیں ایکسپنس کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی ایکسپنسز ہیں وہ آپ کو یہاں پر شو ہوں گے ٹھیک ہے تو میں ایکسپنس لسٹ پر کلک کر لیں تو ہمارے پاس یہاں پر جو ایکسپنسز کی لسٹ ہے وہ ہمارے پاس نو ڈیٹا ویلیبل ٹھیک ہے آپ یہاں سے ایکسپنسز ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا ریفرنس نمبر کٹیگری وڈ فار جو بھی ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمونٹ کتنی ہے ریٹرنیبل یا یا نو اس کو سیو پر کلک کریں تو ہمارے پاس یہ سکسسز ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ایکسپنس ایڈ ہو جائے گا دو ایزار کا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کریٹ ایکسپنس پر کلک کریں تو یہاں سے بھی آپ ایکسپنس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپنس منتھ وائز ایکسپنس ہیں ہمارے پاس تو میں منتھ وائز ایکسپنس پر کلک کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس جو منتھ وائز ایکسپنس ہے وہ آ جائیں گے ٹھیک اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اپریل کا منت ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹس ہیں وہ آ جاتی ہیں اور جو اوپر کٹیگری ہے ہمارے پاس اوپر کٹیگری شو اور یہاں آخر میں ہمارے پاس ٹوٹل شوہ رہے ہیں تو ہم نے انہیتیس کو یہ دو ہزار کے ایکسپنس کیا تو ہمارے پاس یہ شوہ رہا ہے اور یہاں پاس ٹوٹل بھی ہمارے پاس نیچے شوہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس منت وائز ایکسپنسز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس expenses میں اس کی summary ہے expenses کی تو آپ expenses کی summary ویو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں تو ہمارے پاس جو expenses ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ summary پر دیکھ سکتے ہیں this week this month this year تو جتنی بھی total ہے وہ اس کی amount ہمارے پاس expenses کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے expense کے بعد ہمارے پاس loan management ہے آپ loan کی list پر کلک کریں تو آپ کے پاس جو بھی loan کی list ہے وہ آ جائے گی اس کے علاوہ آپ loan دینا چاہتے ہیں تو آپ loan بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے loan پر کلک کریں تو ہمارے پاس جتنی بھی loan ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پیج بھی load ہو رہا ہے تو تھوڑے time میں ہمارے پاس اس کا جو page ہے loan کا وہ آ جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس loan کا page آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس loan list ہے take loan take loan پر یہاں پر کلک کریں تو آپ کو loan take کر سکتے ہیں from bank اس کا reference number کیا ہے ٹھیک ہے amount کتنی ہے interest rate کتنا ہے اور interest rate آپ دیں گے تو automatic payable generate ہوگا save کریں تو ہمارے پاس loan جو ہے وہ take ہو جائے گی یہ دیکھیں bank سے loan لیا ہے interest rate تمام چیزیں کر سکتے ہیں اس کو pay کرنا چاہتے ہیں pay پر کلک کریں تو ہمارے پاس جو اس کو آپ دوبارہ pay کر سکتے ہیں اس کا reference ڈی دیں paid pay now پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس pay successful ہو جائے گا اور ہمارے پاس اس کو view کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے view کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی invoice ہے اس کو print کرنا چاہتے ہیں اس کا print بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ take loan ہمارے پاس ہوگی ہے loan کی summary ہے آپ loan کی جو summary ہے اس کو manage کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی manage کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس loan کی summary total ہمارے پاس loan جو ہے چوبیسو لیا تھا چوبیسو پیٹھ کیا total due ہمارے پاس سفر ہے اس طرح جتنے بھی due ہوں گے تو ہمارے پاس یہاں پر show ہو جائیں گے تو یہ تھا loan management انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس میں product کو add کریں گے اور product کو add کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو مزید چیزیں ہیں ان کو بھی discuss کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس quotation ہے یا installment ہے transfer ہے purchase ہے product کو purchase کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو ہم discuss کریں گے اور پھر آخر میں ہمارے پاس جو اس کا analytic ہوگا accounting ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو reports ہیں ان کو ہم discuss کریں گے